مسیح یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزوں ہم نے کل کی بائبل ریڈنگ میں خداون کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کے چودوے بات کی پہلی آیت سے لے کر تیرہویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور سیکھا تھا جس میں ہم نے برہ کا ذکر دیکھا تھا یعنی کہ یسو مسیح کا جو کہ یوہنہ رسول کو ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ آسمان پر سے کس طرح سے پریشتہ جو ہے آسمان پر منادی کرتا ہے بلکہ بعد لوگ کے بیچ میں منادی کرتا ہے اور لوگوں کو وان کرتا ہے اس وقت کا بتاتا ہے کہ اب یسو کی جو ہے بادشاہت کو شروع ہونے کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے خداون کا کلام یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے جو ہم نے کل سیکھا تھا میں جو ہے موتے ہیں مرتے ہیں اور وہ جو ہے اپنی مہنتوں سے آرام پائیں گے یہ خوبصورت باتیں کل ہم نے خداون کے کلام میں سے سیکھی تھی اور آج کی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے مکاشفہ کے کتاب اس کا چودویں باب اور اس کی چودویں آیت سے لے کر بیچویں آیت تک یعنی کہ باب کے آخر تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے امید کرتی ہوں یہ بلکل چھے آیتیں ہیں تو آج بہت زیادہ لمبی ہماری اپیسوڈ نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے میں ریڈنگ کا آگاز کروں آپ سب سے گزارش ہے میری آپ جتنے آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لیے جوائن کر سکیں سو خداون کے کلام میں سے مکاشفہ کے کتاب اس کا چودویں باب اور اس کی چودویں آیت سے یوں لکھا ہے پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدمزاد کی مانت کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں پیز درانتی ہے پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کٹ کیونکہ کٹنے کا وقت آ گیا ہے اس لیے کہ زمین کی پسل بہت پک گئی پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی پسل کٹ گئی پھر ایک اور فرشتہ نے اس مقدس میں سے نکلا پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت اور گچھے کٹ لے کیونکہ اس کے انگور بلکل پک گئے ہیں اور اس وقت اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی پسل کٹ کر خدا کے کہر کے بڑے حوز میں ڈال دی اور شہر کے باہر اس حوز میں انگور روندے گئے اور حوز میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سونہ سو فرالانگ تک بے نکلا خداون کے پاک کلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو مکاشفہ کی کتاب اس کے چودوے باپ کی چودویں آیت کو ہم نے خداون کے کلام میں سے پڑا اور جیسے میں ذکر کر چکی ہوں کہ یہ وہی چپٹر ہے جس کی کچھ آیتیں جو ہیں ہم نے کل سیکھی تھی اور فرشتوں کا آنا اور فرشتوں کا کسی نہ کسی بات پر جو ہے اناؤنس کرنا یہ سلسلہ کل سے ہی چل رہا ہے جو کہ آج کی ریڈنگ میں بھی سلسلہ ہمیں جاری نظر آتا ہے اور آج کی جب ہم نے ریڈنگ اس کو بسورت آیت سے کی ہے لکھا ہے پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے سب سے پہلے تو اگر پہلی بار آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تو میں آپ کو ریوائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ یہ جو شخص ان ساری چیزوں کو ان سارے واقعات کو دیکھ رہا ہے یہ شخص جو ہے خداون یسو کا شاگرد یہنہ رسول ہے جو کہ یسو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یسو مسیح کے نام کی منادی کرنے کے باعث جو ہے قید میں ڈالا گیا تھا اور قید میں ہی تھا خداون کا شاگرد تو خداون نے جو ہے اسے رویا میں یہ سارے واقعات دکھائے جو فیوچر میں ہونے کو ہے جو ہمارے دور میں ہو رہے ہیں خداون نے یہ سب کچھ بھی یہنہ رسول کو دکھایا اور مسیح کی کلیسیہ جب آسمان پر اٹھائی جائے گی اس کے بعد کے واقعات بھی خداون نے جو ہے وہ یہنہ رسول کو دکھائے اور یہ جتنا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے خداون کے کلام میں یہنہ رسول کی معرفت دکھی گئی ہیں اور میری اور آپ کی ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم جو ہے خداون کے پاک کلام کو بہتر طور سے پڑھیں اور اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکیں سو ایک بار پھر سے آیت پڑھ کے آگے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی چود بھی آیت میں لکھا ہے پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانت کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے سو میرے عزیزو جب ہم نے اس آیت کا مطالعہ کیا تو اس آیت میں جو ہے ایک سفید کلر کا جو ہے وہ بادل نظر آ رہا ہے اور یہ جو بادل سفید کلر کا بادل نظر آتے ہیں بلکہ یہ ایک نورانی اور جلالی بادل ہے اور سفید بادل کی اگر بات کرے تو ہمیشہ جو ہے یہ سفید بادل یسو مسیح کے جلال کو اس کی انوصر اور شوقت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں جا کر کہ ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے سترمے باپ کی پانچ بھی آیت میں دیکھ سکتے ہیں یوں لکھا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو تو میرے عزیزوں جب خداون یسو کے لیے پہلے بھی یسو مسیح جب اپنی زمینی قدمت کر رہا تھا تو اس بات کو اکثر میں بڑی خوشی سے اور بڑے فخر سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ دنیا خداون یسو کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہونے سے جھٹلائے تو جھٹلائے لیکن بائبل مقدس کو پڑھتے اور جانتے ہوئے ہم اس بات کو جانتے اور اس کی سمجھ رکھنے ہیں کہ خدا باپ نے آسمان پر سے خود جو ہے اس بات کا اعلان کیا تھا اس بات کی لوگوں کو پہچان دلائی تھی کہ یسو مسیح جو ہے وہ میرا پیارا بیٹا ہے جس کے لیے خدا باپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خوش بھی ہوں اس سے اور دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ اس کی سنو اور یہ ضروری یقینی بات ہے کہ یسو مسیح کے لیے جب سفید بادلوں میں سے ایسی آواز آئی تھی تو وہ جلانی بادل تھے اور ان میں سے بول رہا تھا جو وہ ہمارا خدا باپ ہے جو یسو مسیح کے لیے اس کی شان و شوقت کا اور جو کچھ اس کی صلاحیت تھی اس کا اعلان کر کے اپنے سارے لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں یسو مسیح پر یقین کریں اور اس کی باتوں پر عمل کر سکیں اور یقینا جب خدا باپ نے آسمان پر سے خود کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو تو ہمیں اس کی سننی بھی چاہیے اور یسو مسیح نے جب اپنی خدمت کی تو یسو مسیح نے کیا سننے کے لیے کہا یسو مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر جو ہے وہ باپ کے پاس نہیں جا سکتا تو میرے عزیزو بائبل مقدس کو ہم جتنا پڑھیں جتنی بار مرضی پڑھیں ہمیں ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ خدا باپ کے پاس جانے کے لیے جو ہے یسو مسیح کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں اور یقیناً وہ راستہ جو ہمیں خدا باپ تک لے کر جاتا ہے یقیناً وہ راستہ جو ہمیں جنت تک لے کر جاتا ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی تک لے کر جاتا ہے اگر ہم ایک بار اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کسی دوسرے راستے پر مجھے اور آپ کو ہمیں چلنے کی بھی ضرورت نہیں اور دہان اور توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم جس راستے پر چلتے ہیں یہ راستہ کٹھن تو ہے کلوری کا راستہ جیسے یسو کے لیے کٹھن تھا ویسے ہی یسو مسیح کے پیچھے چلنے کا راستہ جو ہے آج میرے اور آپ کے لیے یہ بہت کٹھن راستہ ہے لیکن اس کٹھن راستے کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زندہ ہے اور وہ جلالی حالت میں ہے اور یقیناً یہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ آسمان پر رہ کر بھی ہمارے ساتھ اس کٹھن راستے پر چلتا ہے اور تمام طرح کی مشکلات میں دکھوں تکلیفوں میں ہمیں سنبھالتا ہے ہمیں حمد دیتا ہے اور یقیناً آسمان پر جب ہم اس کے پاس جائیں گے تب تو لکھا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے آنسو پونچ دے گا لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جب دنیا ہمیں دکھ دیتی ہے تکلیفیں دیتی ہے ستاتی ہے تو یسو خود جو ہے اپنے لوگوں کے پاس آ کر ان کی آنکھوں کے آنسو ضرور پہنچتا ہے تو میرے عزیزو یسو مسیح خود جلالی تھا اسی لیے جلال کے بادل اسی کے لیے آتے اور اسی کے لیے ایسی آوازیں آتی تھی جس میں خدا باپ خود اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور اسی طرح سیم جب امال کی کتاب میں ہم ایک بادل کا ذکر دیکھتے ہیں جو خدا کے جلال کی نمائندگی کرتا ہمیں نظر آتا ہے اور جب خدا ون یسو مسیح کی بات کرے تو شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے یسو مسیح جب ہے آسمان پر اوپر اٹھا لیے گئے تو بدلی نے جو ہے ان کی نظروں سے یسو مسیح کو چھپا لیا تو یسو مسیح کو جب زمین پر یسو مسیح نے موت اور قبر پر فتح پالی تو یسو مسیح کو خفیہ طور پر خدا نے جو ہے وہ غائب نہیں کیا تھا بلکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے اور خدا باپ نے آسمان پر سے جلالی بادلوں کو نازل کر کے اس کو جلال میں اٹھایا تھا ایسی بات نہیں ہے کہ یسو مسیح کمرے میں بند ہوا اور وہاں سے غائب ہو گیا ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ یسو مسیح جب آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تو یسو مسیح کے شاگرد اس وقت وہاں موجود تھے اور صرف شاگرد نہیں بلکہ اور بھی لوگ موجود تھے اور جب یسو مسیح آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے بعد بھی آسمان سے پرشتوں نے یسو کے شاگردوں کو آ کر یہ خوشکبری دی تھی کہ یہی یسو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آسمان پر گیا ہے اسی طرح واپس آئے گا اپنے لوگوں کو پھر سے لینے آئے گا اور ان کے ساتھ بادشاہی کرے گا تو میرے عزیزو یسو کے اختلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یسو مسیح کی جو بھی باتیں ہیں اس کے اپنے مو سے نکلی آسمان پر سے اس کے بارے میں کہی گئی یا فرشتوں نے باتیں کہیں یا یسو کے شاگردوں نے باتیں کہیں ان سارے قصوں کے ان ساری باتوں کے ان سارے واقعات کے جو ہے وہ بے شمار لا تعداد جو ہے چشم دید گواہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نید میں سوئے سوئے کسی نے بھی کچھ لکھ لیا صبح اٹھ کے سنا دیا اور دنیا نے یقین کر دیا یسو مسیح کی گواہی جو ہے وہ لکی چھپی والی نہیں ہے لکا چھپی کی گیم نہیں ہے یسو کی گواہی جتنا کچھ ہے ان ساری باتوں کے ان سارے معجزات کے سارے قصوں کے جو ہے بے شمار لوگ چشم دید گواہ ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور میرے عزیز و بائبل مقدس کا متعلیہ کرتے ہوئے اس کو سٹیڈی کرتے ہوئے میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جلالی پرشتے آسمان سے نازل ہوئے تو صرف یسو کی پیدائش کی خبر دینے کے لئے آسمان سے جلالی بادل نازل ہوئے تو یسو مسیح سے محبت اور اس کی آثوریٹی کا اقرار کرنے کے لئے اور پھر آسمان پر سے جلالی بادل آئے تو یسو مسیح کو اپنے تاتھ آسمان پر لے جانے کے لئے ہوئے اور یہ خوبصورتی جو یسو مسیح کے آنے کی اور اس دنیا میں رہنے کی اور اس دنیا میں سے جانے کی اتنی خوبصورت نہ تو کسی کی پیدائش ہوئی ہے نہ کسی کی موت اور نہ کسی کا اس دنیا میں سے جانا تو اتنی خوبصورتی اتنا جلال اور یہ سارے جو جلال سے بھرا ہے یہ میرا اور آپ کا ہمارا خداون یسو ہے اور یسو کے جیسا اور کوئی اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے اور یقینا یسو ہی ہمارا بادشاہ ہے جو ہر وقت ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں بادشاہ ہی کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہماری زندگیوں میں بادشاہی کرنی بھی چاہیے اور میرے عزیزو یاد رکھیں اگر آج میں اور آپ یسو کو اپنی زندگی میں بادشاہی کرنے دیں گے تو یقیناً فیوچر میں آسمان کی بادشاہی میں بھی ہم اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور جشن منائیں گے لیکن وہ لوگ جو آج اپنے دلوں میں یسو کو بادشاہی نہیں کرنے دیتے وہ اپنے دل سے اس سوچ کو نکال دیں کہ وہ یسو کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے کیونکہ اگر آج آپ کی زندگی میں آپ کے دل پر یسو کا راج ہے تو یقیناً فیوچر میں بھی آپ اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے لیکن آج اگر آپ کے دل پہ اس دنیا کا راج ہے اس دنیا کی خواہشوں کا اس دنیا کی گندی چیزوں اور باتوں کا راج ہے تو ہرگز بھی آپ خداون یسو کے ساتھ جو ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے سو میں پھر کہتی ہوں یہ ساری باتیں جو فیوچر میں آنے والے دور کی باتیں ہیں یہ ہم سیکھ تو رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن ان کو سیکھنے کا فائدہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم اپنے مسیح یسو کے آنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر سکیں اور جب خداون یسو مسیح جو ہے شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر اٹھا لیا گیا بدلی نے انہیں گھیر لیا تو مکاشوہ کی کتاب میں جو ہے مسیح کے بادلوں پر آنے کی تصدیق بھی ایسے ہی کی گئی ہے مکاشوہ کی کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کو عجر جو ہے اس کے پاس ہے تو یقیناً میرے عزیزوں دیکھتے ہیں ہم یسو نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر بات کے پاس نہیں جا سکتا تو یقیناً مکاشوہ کی کتاب بھی اس بات ہی کی تصدیق کرتی ہے باقی آپ رسولوں کے خطوط پڑھ کر دیکھ لیں اناجیل پڑھ کر دیکھ لیں اور پرانے ایدنامہ اول ٹیسٹیمنٹ میں باقی نبیوں کے صحیفے وہ سب کچھ پڑھ کے دیکھ لیں پیشن گوئیاں پڑھ کے دیکھ لیں یسو مسیح کے بغیر زندگی نہیں ہے یسو مسیح کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی فردوس تک نہیں پہنچ سکتا اور یسو مسیح پر ایمان ہمیں کیا لانا ہے صرف یہ نہیں کہ کوئی نبی تھا یا رسول تھا بلکہ اگر ہم خدا باپ تک پہنچنا چاہتے ہیں اپنی رسائی چاہتے ہیں تو ہمیں یسو مسیح کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کرنا ضروری ہے اور یسو مسیح کا آنا اور جانا اس دنیا میں اسی لئے سب سے الگ تھا کیونکہ وہ ایک الگ قسم کا پلان لے کر آیا تھا اور اس کا جو الگ پلان تھا وہ یہی تھا باقی تو نبی آئے وہ نبوفتیں کرتے تھے دوسرے معجزات بھی کرتے تھے لیکن یسو جب اس کا آنا خاص اور جانا خاص تھا تو اس کے آنے کا خاص مقصد بھی یہ تھا کہ انسان کو جو ہے وہ نجات دینی ہے اور یقیناً یسو مسیح جو ہے میرے اور آپ کے لئے نجات لے کر خود نجات بن کے آیا اور جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو یقیناً ہم فیوچر میں جو ہے اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داکل ہو کر باپ بیٹے اور ہلکس کے ساتھ وہاں پر ہماری ملاقات دی ہوگی ہم روبرو دیکھیں گے اور خداون کی بادشاہی میں جو ہے ہم جیشن منائیں گے اور پھر جو ہے اس بادل پر جس کے بارے میں آج ہم مقاشفہ کی کتاب چودھویں باب میں پڑھ رہے ہیں اس کی چودھویں آیت میں اس بادل پر جو ہے وہ آدمزاد کا ذکر آیا ہے کہ ایک آدمزاد اس پر سوار ہے تو یحنی رسول جو ہے وہ بادل پر ایک آدمزاد کو دیکھ رہا ہے اور یہ آدمزاد جو ہے یہ کوئی اور نہیں مقالفہ مسیح نہیں جھوٹا نبی بھی نہیں شیطان بھی نہیں بلکہ یہ ہمارا یسو مسیح ہے اور اس منظر کو جو ہے وہ دانیل نبی نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا پاس میں پرانے اہدنامے میں ہم جا کر دیکھیں تو دانیل نبی نے بھی ایسا ہی دیکھا تھا اس نے کہا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدمزاد کی مانت آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم اللہ ایام تک پہنچا وہ اسے اس کے حضور لائے یہ دانیل کے کتاب اس کے ساتھوے باپ کی تیرمی آیت میں لکھا ہے یعنی کہ یسو مسیح جب اس دنیا میں آیا اس نے کچھ باتیں کہیں آسمان پر سے بھی آواز آئی فرشتوں نے بھی گواہی دی یسو مسیح کے آنے سے پہلے بھی اس کے نبیوں نے جو ہے اسی کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں کی تھی اور جب دانیل کی سترمی کچھ ہم فیوچر میں جا کر پڑھیں گے تو اور زیادہ تفصیل سے ہمیں یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ آنے لگیں گی تو بات یہ ہے کہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی بات جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا اور میرا اور آپ کا جو ہے وہ نجات دہندہ ہے اور یسو مسیح جو ہے وہ کلیسیا کو بھی بادلوں پر لینے آئے گا اسی طرح سے جیسے وہ آسمان پر گیا تھا اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی بات کرے تو اس میں یہ لفظ جو ہے وہ آدمزار تقریبا جو ہے وہ چار مرتبہ یعنی کہ فور ٹائمز یوز ہوا ہے اور ابن آدم کا ورڈ اگر ہم دیکھیں تو ایٹی سٹیون ٹائم جو ہے یہ ورڈ یوز ہوا ہے اور یہ لگوی اعتبار سے اگر اسے ہم دیکھیں تو دونوں کا ایک ہی جو ہے وہ مطلب نظر آتا ہے اور یہ مسیح یسو کا ایسا کتاب ہے جو انہوں نے اپنے لیے خود استعمال کیا اور وہ اپنے جو ہے زمینی زندگی سے لے کر دوبارہ آمد سانی اور بادشاہت کے قیام تک اپنے آپ کو اسی نام سے یسو مسیح جو ہے وہ پکار تھا تھا اور اپنے آپ کو اسی نام سے یسو نے انٹروڈیوس بھی کرایا اور پھر اس کے سر پر جو ہے یوہنہ رسول سونے کا تاج دیکھ رہا ہے اسی آیت میں اور اس آدمزار یعنی کہ مسیح کے سر پر جو ہے وہ سونے کا تاج وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ جو ہے وہ بادشاہ بن کر آئے گا پہلے تو ہم نے یسو کی پیدائش جب دیکھی تو وہ چرنی میں پیدا ہوا یسو مسیح کے لیے کسی محل میں جگہ نہیں تھی کسی خوبصورت گھر میں نہیں تھی بلکہ خدا کی طرف سے جو ہے یسو کی پیدائش کی جو جگہ چنی گئی تھی وہ چرنی کا انتخاب ہوا تھا لیکن اب جب فیوچر میں یسو آئے گا تو وہ بادشاہ بن کر آئے گا اور اسی لیے یہ ہونا رسول کو جو ہے وہ یسو مسیح کے سر پر جو ہے وہ سونے کا تاج نظر آ رہا ہے اور جب یسو مسیح جو ہے وہ زمین پر تھا تب اس کے سر پر ہم دیکھتے ہیں سلیپ کا سبا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اس پر ہسا گیا اس کا مزاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اگر یہ خدا کا بیٹا ہے تو سلیپ پر سے نیچے اتر آئے تو میرے عزیزو کیونکہ لوگ تو نہ سمجھ تھے لیکن یسو مسیح جو ہے وہ آیا ہی اسی پلان کو لے کر تھا کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہونا تھا یسو مسیح قربانی دینے ہی کے لیے آیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ یسو مسیح جو مردوں کو زندہ کرتا تھا اس نے اپنے آپ کو سلیپ پر سے نہیں اتارا اور اگر وہ اپنے آپ کو سلیپ پر سے اتار کر اپنی اس وقت قدرت تو دکھا دیتا واوا تو کرا دیتا تو پھر میں اور آپ آج ہم فقر سے یہ نہ کہہ سکتے کہ ہم نجات یافتہ ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ یسو مسیح کی قربانی کے بعد ہی کہلانا تھا اور یقینا جب یسو مسیح نے سلیپ پر اپنی جان دی میرے اور آپ کی ہماری فتح کا اعلان کیا ہماری نجات کا اعلان کیا تو حقیقی واقعہ ہے یہ کوئی سنی سنائی کہانی نہیں بلکہ آپ اگر بنی اسرائیل میں وزٹ کرنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ وہاں جا کر تاریخ نکلوا سکتے ہیں حیکل کے بیچ کا پردہ جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا جس کا یہی ثبوت تھا یہی مقصد تھا کہ خدا کی طرف سے جو ہے زمین پر اب انسان اور خدا کی صلاح ہو گئی ہے اور جدائی کی وہ دیوار جو ابلیس نے ڈال دی تھی انسان اور خدا کے درمیان اب وہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ہٹ گئی ہے اب ہم خدا باپ کو جو ہے اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں اب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکتے ہیں اور میرے عزیزو یقینا یسو مسیح جب اس دنیا میں آیا تو وہ تب بھی اگر چاہتا تو اپنے سر پر کانٹوں کا تاج نہ برداشت کرتا لیکن میرے اور آپ کی خاطر اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھنے دیا اس نے صلیبی موت جس کو لانتی موت کہا جاتا ہے اس نے وہ لانتی موت سہی لیکن کیوں سہی تاکہ مجھے اور آپ کو لانت سے چھڑا لے اگر یسو ہمارے لیے فدیہ نہ دیتا ہم گناہ میں رہتے اور گناہ میں ہی مر جاتے اور لانتی کہلاتے لیکن جب یسو مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنا خون بہایا فدیہ دے دیا تو اب ہم لانت کے فرزند نہیں ہیں بلکہ اب خدا باپ کے ہم فرزند ہیں اب دنیا ہمیں کچھ کہتی ہے تو کہے ہم جانتے ہیں دنیا نے یسو مسیح کے موپر تھوکا بھی تھا اس کے موپر تھپڑ بھی مارے تھے لیکن دنیا کے تھوکنے سے یا تھپڑ مارنے سے یسو مسیح کی قدرت تو اس کے ہاتھ سے نہیں چلی گئی تھی وہ پلان ہی لے کر یہ آیا تھا تو اسی طرح سے سیم ایسے ہی ہے آج اگر خدا کے لوگ سمجھ کر لوگ ہم پر تھوکیں ہم پر تھپڑ ماریں یا ہمیں برا کہیں میرے عزیزو پھر بھی جو ہمارا مقام خدا کی نظر میں ہے اس کو یہ دنیا کبھی ہم سے نہیں چھین سکتی انلیس کہ خود ہم خداون یسو کا انکار کر کے گناہوں کی دنیا میں گم ہو جائیں اور گناہ کر کے برے کام کریں تو پھر یقینا ہم اس یسو کے کفارے کا جو ہے وہ نقصان اپنے آپ کے لئے کر دیتے ہیں اور یسو کے کفارے کا فائدہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم وفاداری سے جو ہے وہ یسو کے ساتھ چلتے رہیں اور کبھی گناہ نہ کریں اور یسو مسیح جس نے کانٹوں کا تاج میرے اور آپ کے لئے اپنے سر پر رکھنے دیا اور رکھا اور لانتی موت کو جو ہے برداش کیا اس نے ہماری نجات کا اسی طریقے سے علام کیا اور پھر کہتی ہوں اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں اور آپ جو ہے وہ نجات نہیں پاسکتے تھے لیکن اب جب یہنہ رسول دیکھتا ہے کہ یسو مسیح پہلے تو اس طرح سے آیا اس نے یہ سب برداش کیا لیکن اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح فیوچر میں جب آتا ہے مجھے اور آپ کو لینے کے لئے آتا ہے انسانوں کو اپنی کلیسیا کو لینے کے لئے آتا ہے یا اس کے بعد ہزار سالہ بادشاہ ہی کرنے کے لئے آتا ہے تو میرے عزیزو اب ہمارے یسو مسیح کے سر پر جو ہے وہ کانٹو کا تاج نہیں بلکہ سونے کا تاج ہے جو اس کی بادشاہت کے اختیار کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہے اور یقیناً یسو مسیح اب بادشاہ بن کر آئے گا اپنے لوگوں کو تو اپنے ساتھ لے کر جائے گا لیکن جن لوگوں نے اس کو رد کیا ہے وہ لوگ جو یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے یاد رکھیں یسو ان سے انتقام لے گا اور ان کو سزا دے گا اور اس آیت میں ہم نے خاص بات یہی پڑھی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ درانتی یوہنہ رسول کو نظر آ رہی ہے اور جب اس ٹاپک کو پڑھیں تو چودویں آیت کو اس شروع میں جو ہے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے خاص کے فصل کی کٹائی تو یقیناً اب کی آیت سے جو ہے وہ فصل کی کٹائی کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یوہنہ رسول جو ہے وہ مسیح یسو کے ہاتھ میں ایک درانتی دیکھ رہا ہے مقاشفہ چودویں باب کی چودویں آیت میں اور درانتی جو ہے یہ ہمیشہ فصل کی کٹائی کے لیے یوز کی جاتی ہے فصل کو کاٹنے کے لیے خاص طور پر اگر آپ کا گاؤں کسی سے تعلق ہے تو آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ فصل کی کٹائی جو ہے وہ درانتی کے ساتھ کی جاتی ہے اور کیونکہ یہ موقع جو ہے یہ فصل کی کٹائی کا ہے مقاشفہ چودہ باب اور اس کی چودویں آیت میں اور یسو مسیح نے خود کہا پھر جب اناج پک چکا تو وہ فلف اور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا تو میرے عزیزوں مرکز کی انجیل اس کے چوتھے باب کی انتیس آیت میں یہ لکھا ہے اور بائبل مقدس میں جو ہے وہ لفظ درانتی یعنی کہ درانتی کا ورڈ جو ہے یہ بارہ مرتبہ ٹوالٹ ٹائمز یوز ہوا ہے اور مسیح یسو نے بطور آدمزاد بادشاہی کی خوشکبری کا بیج بھی بویا اور اب فصل کاٹنے کے لیے جو ہے وہ بطور آدمزاد ہی آ رہا ہے اور اسی لیے آدمزاد کے ہاتھ میں جو ہے وہ تیز درانتی ہے اور کٹائی کا مالک بن کر جو ہے آدمزاد اس درانتی سے نہائی تیز ہے اس کی درانتی اور جس سے مراد یہ ہے اس کی درانتی کے تیز ہونے سے یہ مراد ہے کہ کوئی بھی جو ہے اب اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا بلکہ وہ گندم کا پودا ہو یا کروے دانے ہو وہ سب کی جو ہے وہ کٹائی کرے گا تو معافی کا موقع نجات کا موقع جو ہے اب جا چکا ہے اب فصل کی کٹائی کا موقع ہے تو اب ضرور اچھی اور بری چیز کو جو ہے ان کے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے اور اس کے بعد پندر وی آیت کو پڑے تو لکھا ہے پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کٹ کیونکہ کٹنے کا وقت آ گیا اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی تو اب میرے عزیزو یہاں ایک اور فرشتے کا ذکر آتا ہے جو خدا کے حضور سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے آدم ذات یعنی کہ یسو مسیح کے پاس آیا اور اس باب میں جو ہے ایک بات بڑی ہی اہم ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے ہم نے کل بھی سکھا فرشتہ آتا ہے اور منادی کرتا ہے فرشتہ آتا ہے اور لکھنے کو کہتا ہے تو میرے عزیزو اب یہاں جو ہے ایک بار پھر فرشتہ آ رہا ہے اور اس کی جو ایک خاص وجہ یہ ہے کہ کٹائی کا کام جو ہے وہ فرشتے آسمان پر سے اتر کر وہ خود بھی ساتھ کریں گے اور مسیح یسو کے جو ہاتھ میں درانتی کا ہونا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ کٹائی ہونے والی ہے جبکہ کٹائی کا کام جو ہے وہ فرشتے کریں گے اور یہ فرشتہ جو خدا کے حضور سے آیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی پیغام لے کر آیا ہے کہ درانتی سے کٹائی کا کام جو ہے اب شروع کیا جائے اور پھر فرشتہ جو ہے وہ علام کر رہا ہے فرشتہ جو خدا کے حضور سے آیا ہے اس نے آتے ہی ایک بڑا علام کیا ہے وہ یہ کہ کٹنے کا وقت آ گیا ہے تو میرے عزیزو یہ ابھی کے دور کا وقت نہیں بلکہ جب مسیح یسو کی کلیسیاں آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی جب مشکل ترین دور کا جو وقت ہوگا گریٹ ٹریبولیشن کا دور ہوگا یہ اس کے دوران کا اور اس کے انڈ کا وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور خدا جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے اس نے تمام کاموں کا جو ہے ہمیشہ ایک وقت تھیرایا ہے انسان کے آنے کا اور انسان کے دنیا سے جانے کا جو ہے ایک وقت ہے یسو مسیح کے بھی آنے کا اور قربانی دینے کا اور جانے کا وقت تھا اسی طرح یسو مسیح کی دوسری آمد کا بھی جو ہے وہ وقت تھیرایا ہے اور آج اگر ہم اس کے حضور میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیں کہ یسو تو آج ہی آجا یسو تو آج ہی آجا تو یسو نہیں آئے گا اس نے اپنے ہوئے ٹھرائے وقت سے پہلے جو ہے میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں آنا بلکہ جو وقت اس کی طرف سے ٹھرائے آگیا ہے یسو اسی وقت پر آئے گا اور فصل کی کٹائی جو ہے ٹھیک ایسے کی جائے گی جیسے ہم مقاشفہ کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں اور جس کے جو ہے مطابق ہر کام جو ہے این وقت پر ہی ہمیں دکتا ہے کہ ہوگا اور پرشتہ نے یہ اعلان کیا کہ فصل کی کٹائی کا وقت آگیا ہے اور کیونکہ زمین کی فصل جو ہے وہ بہت پک گئی ہے یہاں جو زمین کی فصل پک جانے کی بات کی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ خوشک ہو گئی ہے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو ہے جیسے کچھا عام ہوتا ہے جب وہ پک جاتا ہے تو بڑا کلر چینج ہوتا ہے تو یہاں تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کہ خوشک ہو گئی ہے جو کہ یونانی میں اصل ورڈ جو ہے اس کے مطابق اسی لفظ کا استعمال ہوا ہے کہ انجیر کا درخت ایک دم سوک گیا مقدس مطیرسول کی مارکت لکھی گئی انجیر اس کا اکیس ماں باب اور انیس وی آیت میں یہ لکھا گیا ہے اور یہی لفظ جو ہے آگے مرکز کی انجیر اس کے تیسرے باب کی پہلی آیت میں بھی یوز ہوا ہے سو دو بار یہ ورڈ یوز ہوا ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا یہاں پک جانے سے مراد جو ہے وہ خوشک ہو جانا یا سوک جانا ہے تو یہ جو ہے فصل کی کٹائی کے شروع ہونے کا الان پرشتہ جو ہے کرتا ہے اور اس ورڈ کو جو ہے وہ یوز بھی کرتا ہے اور آگے سوز میں آیت پڑے تو لکھا ہے پرس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی سو میرے عزیزو یہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی معاملے میں جو ہے اسی واقعے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہلے یسو جو ہے اس کو درانتی لیے نظر آ رہا ہے پھر فرشتہ الان کرتا ہے کہ درانتی چلائی جائے اور سولویں آیت میں جو ہے اب درانتی چلنے کا وقت آ گیا ہے اور اس آیت میں جو ہے یہ اس منصوبہ کو جو ہے وہ عملی جامعہ پینایا جا رہا ہے اور مسیح یسو سفید بادل پر بیٹھا اور سوکھی چکی کی جو ہے فصل کی کٹائی کرنے کو اب تیار ہے اب مسیح یسو نے جو ہے اس درانتی کو جس سے اس کو جو ہے فصل کو کٹنا تھا زمین پر ڈال دی ہے ہم نے دیکھا اور اسی کے نتیجے میں وہ تمام فصل جو سوکھی اور بے جان اور بے فائدہ تھی وہ کٹ گئی لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فصل ہے کیا جو لوگ مسیحی ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہوں گے جو چڑ جاتے ہیں وہ بھی اس بات کو با خوبی سمجھنے ہوں گے کہ فصل کیا ہے لیکن ہر کسی کے لیے یہ ایک جو ہے سوال ہی ہے کہ یہ فصل آخر میں ہے کیا اور کیا حقیقی معنیوں میں یہ جو ہے کسی فصل کی ہی بات ہو رہی ہے یا پھر یہ صرف استحارہ ہے ایک عام ورڈ یوز ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کا مطلب جو ہے کچھ اور ہے تو میرے عزیزو یہاں بات جو ہے یہ امانداروں کی جب فصل کی بات ہو رہی ہے تو یہ امانداروں کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہ فصل ہے جو مسیح یسو نے کٹی تاکہ ایک ہزار سالہ جو ہے وہ بادشاہی میں استعمال ہو سکے یاکوب کی کتاب اس کے پانچوے باپ کی جو ہے ساتویں اور آٹھویں آیت میں لکھا ہے پس اے بھائیو خداون کی آمد تک سبر کرو دیکھو کسان زمین کی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مئی کے برسنے تک سبر کرتا رہتا ہے تم بھی سبر کرو اور اپنے دنوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداون کی آمد نزدیک ہے پریز ڈالورڈ سو میرے عزیزو اس آئیت سے جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسیح کی آمد تک جو ہے وہ زمین اپنا روحانی پھل دیتی رہے گی جو کہ امانداروں کی شکل میں ہوگا اور یہ بات جو ہے بڑی واضح طور پر بڑی کلیر کر کے لکھی گئی ہے کہ جہاں مخالف مسیح کے دور میں بے دین لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کریں گے اسی طرح سے جو ہے اماندار لوگ بھی ہوں گے بس فر کتنا ہے کہ اماندار لوگوں کو جو ہے اس دور میں زیادہ ستایا جائے گا زیادہ دکھ اور زیادہ تکلیفیں دی جائیں گی اور اسی لئے خداون جو ہے ان کی فکر بھی کرتا نظر آتا ہے خداون ان کا خیال بھی کرتا ہے اور یقیناً ہزار سالہ بادشاہی کے دوران جو ہے ان کو انصاف بھی ملے گا اور خداون کے کلام سے ہم نے سیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سارے آنسو پہنچ دیے جائیں گے اور اس کے بعد ایک بار جب انسان خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا پھر اس کو کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی مسیبت کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اور آگے بڑھتے ہوئے اگر سترمی آیت پڑے تو لکھا ہے پھر ایک اور پرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے اس کے پاس بھی ایک تیز درانتی تھی اب پہلی درانتی جو ابن آدم کے ہاتھ میں یعنی کہ یسو مسیح کے ہاتھ میں تھی وہ درانتی تو چل گئی اور اس سے جو ہے ہم نے دیکھا فصل کٹی اور یسو نے اپنے مقدس لوگوں کو اب جو ہے الگ کر لیا اب دوسری آیت جو ہے پچھلی آیت میں ہم آلڑی دیکھ چکے ہیں کہ پہلی کٹائی ہو چکی ہے اور وہ کٹائی جو ہے وہ مسیح یسو نے خود اپنے ہاتھوں سے درانتی زمین پر ڈال کر کی ہے اور وہ تمام مقدسین ہے ہم نے دیکھا جن کو الگ کر لیا گیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے ہزار سالہ بادشاہی میں مسیح یسو کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہی کر سکے جشن پرشتہ جو ہے وہ خدا کے حضور سے ہمیں نکلتا ہوا ملتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی یسو مسیح کی طرح جو ہے ایک اور تیز درانتی ہے اور اب جو پرشتوں کا ہاتھ ہے یہاں کٹائی کا موقع جو ہے یہ پرشتوں کے پاس آ گیا ہے یسو نے پہلی کٹائی کر لی مقدسوں کو ہزار سالہ بادشاہی کے لیے الگ کر لیا اب دوسری کٹائی جو ہے اب یہ پرشتے کریں گے اور یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک کٹائی ہے یہ پرشتہ جو ہے یہ دنیا کی عدالت کے لیے ایک آلہ کار بن کے استعمال ہوگا جو کہ خون کی ندیاں بہا دے گا اٹھارنی آئیت پڑے تو لکھا ہے پھر ایک اور پرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اکتیار تھا اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کٹ لے کیونکہ اس کے انگور بلکل پک گئے ہیں تو اب میرے عزیزو اب جو دور ہے اب یہ بہت ہی خطرناک قسم کا دور ہے اس آیت میں یحنی رسول اور ایک فرشتہ کو دیکھ رہا ہے اور اس فرشتہ نے جو ہے ایک بڑی خاص بات نظر آئی ہے ایک بڑی خاص بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے آگ پر اکتیار حاصل ہے اب پہلے تو یسو مسیح آیا اس نے اپنے لوگوں کو الگ کر لیا اب جو فرشتہ آیا ہے یہ بلکل الگ ہے اور اس کے پاس جو ہے اکتیار ہے آگ کے اوپر بھی اور یہ فرشتہ جو ہے یہ سونے کی قربانگاہ میں سے نکل کر آیا ہے اور اب شریروں کی عدالت کا جو ہے وہ وقت آ گیا یسو اپنے مقدسوں کو لے کر جا چکا ہے اب شریروں کی عدالت ہوگی اس لیے جو ہے وہ فصل میں موجود کروے دانوں کا ذکر ہونا جو ہے یہاں بڑا ضروری تھا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ یہاں انگوروں کی فصل کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں اور بائبل مقدس میں جو ہے وہ تاکستان کو اچھے اور برے دونوں مائنوں میں دونوں میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور یسو نے کہا انگور کا حقیقی درق میں ہوں یہنہ کی انجیل پندر میں باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ درق اور ڈالیاں ہیں یہ تقریباً میں اور آپ ہم سب اس آیت کو جانتے ہیں کہ یسو نے کہا انگور کا درق میں ہوں جو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ میری ڈالیاں ہیں تو میرے عزیزو یہاں ہمیں جو ہے وہ اچھے انگور کے درق اور اس کی ڈالیوں کی مثال نظر آتی ہے اگر ہم اس حوالے کا ذکر کریں لیکن یوسائیہ کے صحیفے میں چلے جائیں تو وہاں کھٹے انگوروں کی بابت بھی لکھا ہے اور خدا کا تاکستان کھٹے انگور پیدا کرتا ہے اور وہ روندہ جاتا ہے اور بنجر ہونے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے یہ جو ہے یہ یوسائیہ میں لکھا گیا ہے اوئی ٹیسٹمنٹ کی بات ہے اور عام طور پر جو ہے وہ تاکستان سے مراد خدا کے لوگ یا قوم بنی اسرائیل ہیں ہمیشہ زیادہ تر یہ ورڈ جو ہے قوم بنی اسرائیل کے لیے یا خدا کے لوگوں کے لیے یوس ہوا ہے لیکن یہاں جو اس آیت میں خاص طور پر یہ اس سیاسی نظام کی نشاندہ ہی کر رہا ہے جو مخالف مسیح کے زمانہ میں رائج ہوگا یعنی کہ مخالف مسیح کا دور جو ہوگا جس میں مخالف مسیح بڑا زور آور ہوگا حکومت کرے گا اور جیسا ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی دس اور حکومتیں دس اور بادشاہ جو ہیں اس کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے پاس بڑی ایٹھارٹی ہوگی بڑے وہ سٹرانگ ہو کر جو ہے وہ دنیا پر راج کریں گے حکومت کریں گے اور اس بات کی جو ہے تصدیق ہم یوائل کے صحیفے میں اول ٹیسٹیمنٹ کی بات ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ جس میں غیر قوموں کو بھی انگوروں سے تشبیح دی گئی ہے اور قومیں جو ہے وہ برگشتہ بھی ہوں گی اور یوسفت کی وادی میں آئیں کیونکہ وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی جو ہے عدالت کروں گا خدا خود فرماتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ہنسپا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے آؤ روندو کیونکہ ہالز لبا لب جو ہے کولو لبریز ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے یوائل کی کتاب اس کے تیرمے باپ کی تیرمی آیت میں یوں لکھا ہے آپ چاہے تو اپنی رہنمائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور اس تھیت میں جو ہے وہ پکنے اور کولو کے لبریز ہونے کا جو ذکر آیا ہے وہ یہ شریروں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے شرارتی لوگوں گناہگاروں کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے اور یہ آیت جو ہے یہ شریروں کو الگ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور بتاتی ہے تاکہ الگ ہونے کے بعد جو ہے ان کی عدالت ہو سکے بڑے سخت اور بڑے قطرناک طریقے سے ہوگی اور اس کے بعد انیتویں آیت میں لکھا ہے اور اس پرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کے انگور انگور کے درق کی پسل جو ہے کاٹ کر خدا کے کہر کے بڑے حوض میں ڈال دی تو میرے عزیزو اس سے پہلے ہم نے دیکھا یسو مسیح نے جب درانتی ڈالی تو مقدسوں کو جو ہے وہ الگ کر لیا اب پچھلی آیت میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں پڑ چکے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ ایک پرشتہ خدا کے حضور سے ایک درانتی لے کر آیا ہے یہاں اس نے جو ہے اب اپنی درانتی زمین پر ڈال دی جیسے یسو مسیح نے اپنی درانتی جو ہے وہ زمین پر ڈال دی اور اس نے بھی اب اپنی درانتی زمین پر ڈال دی ہے تاکہ انگور کی پسل جو ہے وہ کاٹ لے اور کٹائی کے بعد اس نے تمام انگور ایک بڑے حوز میں جمع کیے یہ کوئی جو ہے عام اور حوز نہیں ہے جیسے عام حوز ہم ببتسمہ دینے کے لیے حوز میں جاتے ہیں انسان کو ڈبو کر ببتسمہ دیا جاتا ہے یہ اس طرح کا جو ہے حوز نہیں بلکہ خدا کے یہ کہہ کا بڑا حوز ہے آج تو انسان جس حوز میں جا کر گوتا لے کر باہر آ جاتا ہے یہ تو اس کی نجات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ اب انسان نے یسو مسیح کو قبول کر لیا اور مسیح کی کلیسیا میں شامل ہونے کی خاص جو رسم ہے اس کو بھی سیم ویسے ہی ادا کیا جیسے یسو مسیح نے دریائے یردن میں ادا کیا تھا تو وہ تو رسم یہ ہے لیکن اب جو حوز ہم مکاشوہ کی کتاب چودوے باب میں پڑھ رہے ہیں یہ حوز جو ہے یہ خدا کے کہہر کا بڑا حوز ہے یہ نجات کی رسم کا حوز نہیں بلکہ یہ کہہر کا ہے اور اس سے پہلے جو ہے ایک درانتی کا استعمال جیسے میں پہلے کہہ چکی یسو مسیح نے کیا تھا جس میں اس نے زمین کی فصل کو کاٹا تھا اور اس فصل سے مراد جو ہے وہ بڑی مسیبت کے دور یعنی کہ گریٹ ٹربولیشن کے دور کے جو ہے وہ امانداروں کو اکٹھا کر لیا تھا جنہوں نے جو ہے مسیح نے الگ کر لیا تھا جو مسیح یسو کے ساتھ رہے تھے لیکن اب جو درانتی ہے انیسویں آیت میں جو درانتی زمین پر ڈالی گئی ہے وہ الگ کرنے والی نہیں بلکہ وہ برباد کرنے والی ہے اور یہ وہ درانتی ہے جسے پرشتے استعمال کرتے ہیں یسو مسیح والگڑی درانتی استعمال کر چکا اور اپنے مقدس لوگوں کو الگ کر چکا اب پرشتے جو درانتی یوز کرنے ہیں یہ برباد کرنے والی یہ عذاب دینے والی درانتی ہے یہ رحم کرنے والی درانتی اب نہیں ہے اور یہاں ایک حالس کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے یہ حالس کے بارے میں جان لینا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس سے مراد یہ انگور لتارنے والا ایک کولو ہے اور انگور یہ حالس میں ڈال کر لتارے جاتے تھے جس سے نکلنے کا رج کھوڑی ہوئی ایک کھائی کے راستے سے حالس میں جمع ہوتا رہتا تھا یہ پہلے دور کی بات ہے شاید اب بھی ہوتا ہوں مجھے اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے لیکن اسرائیل میں چکے انگور کی جو پسل ہے یہ بہت زیادہ ہوتی تھی کسرت سے ہوتی تھی اور اس لیے وہاں جو ہے وہ کولو بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور صرف انگوروں ہی کا نہیں بلکہ زیتون کا بھی کولو جو ہے وہاں کسرت سے پایا جاتا تھا اور یہ آیت جو ہے یہ اسی بات کی پیشنگوئی کرتی ہے کہ خدا کا انتقام کا جب دن آئے گا اور اس کا کہہ جو ہے وہ گھیر قاموں پر نازل ہوگا یعنی کہ ان لوگوں پر جنہوں نے یسو مسیح کو اپنا نجات نہندہ قبول نہیں کیا یا ایسے لوگ جنہوں نے قبول کرنے کے بعد بھی گناہ کو نہیں چھوڑا بلکہ ابلیس کی پرستش کرنے میں لگ گئے تو کیونکہ سب قومیں جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہمیشہ صفحہ رائی کرتی ہیں اور آگے بھی کریں گی لیکن خدا جو ہے وہ الہی مداقلت سے سب کو ہلاک کرے گا جتنے لوگ جو ہے بنی اسرائیل قوم کو برا کہیں گے وہ سب ہلاک ہوں گے کیونکہ خداون کے کلام میں پہلے لکھا ہے کہ جو اس قوم کے لیے برکت چاہے گا برکت صرف اسی پہ ہوگی لیکن جو ہے اس قوم کے لیے لانت کہے گا اس پر خدا کی لانت ہوگی تو اسی لیے میرے عزیزو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کو مانیں یا خدا کو ریجیکٹ کریں یا خداون کی جو ہے وفاداری نہ کریں ہم ان کی عدالت کرنے والے نہیں یا ہم ان کو برا کہنے والے نہیں بلکہ خداون کے کلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے خداون تو ویسے ہی اپنے دشمنوں کے لیے بھی برکت کی دعا مانگنے کو ہی کہتا ہے اور وہ قوم جو خدا کی خاص قوم خدا کی چنی ہوئی قوم جس میں سے خداون یسومتی خود جنم لے کر اس دنیا میں آیا وہ قوم جو ہے خداون کی نظر میں بڑی خاص ہے اور خداون کو اس قوم سے محبت ہے پھر وہ قوم خداون کی وفادار ہے یا وفادار نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں جس کو خداون نے برکت دینے کے لیے کہا اس کو ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ برکت ہی دینی ہے ہمیں ان پر لانت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آگے بڑھیں تو اس کی بیسویں آیت آج کے چپٹر کی اور یہ آخری آیت ہے اور اس میں یوں لکھا ہے اور شہر کے باہر اس حوز میں انگور روندے گئے اور حوز میں اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سولہ سو فرلانگ تک بے نکلا تو میرے عزیزو یہ جو ہے یہ سب سے خطرناک جو ہے سما آج کے چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں اتنے خون بہنے کے تعلق سے اور اس آیت میں جو ہے وہ حوز میں انگور کے روندنے کا ذکر ہمیں مل رہا ہے اور یہاں حوز میں جو ہے وہ انگور کو روندنے سے مراد خدا کا کہر ہے اس کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور جو شریروں کے لئے بھڑک اٹھا ہے اور یہ کہر جو ہے وہ کوئی عام کہر نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ نوں کا طوفان آیا اور دنیا ہلاک ہو گئی اور اب پھر سے دنیا وہی والی بن جائے گی ایسے ہی ہم جیسے انسان بن جائیں گے یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کہر شدید ہے اور شدت کی یہ انتہا ہے کہ اس کہر کے نتیجے میں اتنا خون بہا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک جو ہے یہ پہنچ گیا پس خون اور گھوڑے جو ہے وہ جنگ کے دوران ہلاکتوں کو ظاہر کرتے ہیں یہاں جو ذکر ہو رہا ہے اس دور کی ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہیں اور یہاں گیر قوموں کی جو ہے افواج کی ہلاکت کا احوال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دور میں گریٹ ٹرگولیشن کے دور کا جب اینڈ ہوگا تو اتنی بری طرح سے جو ہے وہ گیر قوموں کے لوگ مارے جائیں گے روندے جائیں گے اور یہ کام جو ہے انسان نہیں ان کے ساتھ کریں گے بلکہ آسمان پر سے خدا کے پرشتے خود اتر کر ایسا ہی کریں گے اور جنہوں نے اسرائیل اور اس کے خدا کے خلاف جو ہے سپارائی کی ہے یہ سب باب نمبر چودہ میں نہیں ہوگا جتنا ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کو ہم ریالی ہوتے ہوئے جو دیکھیں گے یہ چپٹر نمبر نائنٹین میں دیکھیں گے کیونکہ آج جو ہم نے پڑا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن یہ کس طرح سے ہوگا اس کو اور زیادہ کلیر کر کے ڈیپ لی جو ہے ہمیں چپٹر نائنٹین میں بتایا جائے گا اور جو ہے مقاشفہ کی کتاب اس کا چپٹر نائنٹین اور اس کی پندرمی آیت کو جب دیکھیں تو یہ منظر جو ہے یہ ہر مجدون کی جنگ کا منظر ہے اور اس کتاب میں سے جو ہے یہ بڑی لڑائیاں شامل ہیں جو مختلف جگہوں پر لڑی جائیں گی لیکن آخری اور فیصلہ کن جو جنگ ہے یہ ہر مجدون کی جنگ ہوگی جو کہ مجدون کے پہاڑ کے قریب جو ہے مجدون کی ایک وادی میں لڑی جائے گی اور اس جنگ میں اتنے لوگ مر جائیں گے کہ خون کا دریا جو ہے وہ کم از کم جو ہے چار پٹ گہرہ اور دو سو میل جو ہے یہ لمبا ہوگا اور اگر ہم اسرائیل کے ملک کو دیکھیں تو سارا ملک جو ہے وہ شمال سے لے کر جنوب تک تقریباً دو سو میل پر یہ ملک جو ہے بنی اسرائیل کا ملک واقعہ ہے اور اس سے ہم یہ زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارے ملک میں جو ہے ہر طرف فوجیں ہی فوجیں ہوگی اور بہت سے علماء یہ مانتے ہیں کہ اتنی بھڑی فوجیں نہیں ہو سکتی لیکن یہ حقیقی جنگ بھی ہوگی کیونکہ بائبل مقدس میں باقی باتیں لکھی حقیقت ہے اور آلرڈی پوری ہوتی آئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہیں اور یقیناً جب یہ لکھا ہے تو یہ بھی حقیقت میں ہوگا یہ کوئی خواب کی حد تک نہیں رہے گا اور مخلق ممالک جو ہے اس دور میں مخلق ممالک اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے لیکن یہاں جو ہے ہم فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ ہمیں اس آئیت میں نظر آ رہا ہے کہ وہ درانتی ڈالتا ہے اور کروڑوں افراد کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے اور کس طرح سے خون جو ہے بیتا اور ان کا چار فیٹ کا ہم گہرا اور دو سو میل پھیلا ہوا ان لاشوں کا خون ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک فرشتہ جو ہے یہ اتنی تباہی مچا دے گا تو میرے عزیزو اس لیے ہم خداون کے پاک کلام کو پڑھتے ہوئے اس کا ڈر اور اس کا خوف اپنی زندگی میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اتنے سکتے ہیں کہ ایک فرشتے کے پاس ایسا اتیار ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں کو مار دے تو میرے عزیزو خداون یسو کے پاس تو ہر چیز کا اتیار ہے وہ اگر مجھے اور آپ کو ابھی تک ہمیں موقع دیا ہوا ہے ابھی ہم خداون کے ساتھ وفاداری سے چلتے نظر آ رہے ہیں تو یقینا ہم نے اس وفاداری میں جو ہے قائم رہنا ہے ہمیں خداون یسو کے ساتھ جو ہے وہ ثابت قدمی سے چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں یسو کے ساتھ چلنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کئی بار جو ہے بھڑے بھڑے کروسرڈ ہو کنوینشنیں ہو تو آپ دیکھیں سیم لوگ ہوتے ہیں تکروی بن جب پادری کہتا ہے توبہ کس کس نے آج توبہ کرنی ہے تو وہی لوگ جلدی سے آگے جھرمت بنا کے آ جاتے اور کہتے ہیں میں نے توبہ کرنی ہے پھر نیچس ٹائنگ کوئی اگلی کنوینشن ہوتی ہے پھر پادری صاحب کہتا ہے کس نے توبہ کرنی ہے وہی والے سیم لوگ آ جاتے اور کہتے ہیں میں نے توبہ کرنی ہے اور ان لوگوں کا حال باہر جا کے کیا ہوتا ہے ادھر تو ویڈیو بنوانے کے لیے کیمرے کے سامنے آنے کے لیے تو یہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی گراؤنڈ سے باہر نکلتے ہیں برے برے کان ان لوگوں کی زندگیوں سے ہوتے ہیں تو میرے عزیزو خداون یسو جو ہے وہ ایسی توبہ ہم سے نہیں چاہتا جب ایک بار ہم توبہ کر لیتے ہیں خداون کے پاس آ جاتے ہیں خداون کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں اس کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے ایسے نہیں ہے آج خدا کو کھوش کر لیا کل شیطان کو خوش کر لیا پرسو پھر خدا کو خوش کیا اور پرسو چوتھ پھر سے شیطان کے اردے پہ بیٹھ کر اسی کو خوش کر رہے ہیں یاد رکھیں خدا کو ایسے دوگلے پن سے جو ہے وہ نفرت ہے خدا کو نہیں پسند خدا خود بھی دوگلہ پن نہیں کرتا خدا ریل ہے وہ پیور ہے اور پیور اسی لیے ہے وہ ہمیں بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی پیور ہوں اور وہ لوگ جو خدا کی حضوری اور شیطان کی حضوری کے ساتھ دوگلہ پن کرتے ہیں یاد رکھیں وہ جتنے مرضی چندے چڑھائیں جتنی مرضی دیگے چڑھائیں جتنے مرضی بیواؤں کو کھانے کھلائیں یا اینجیوز چلائیں جتنے مرضی جو ہے بیگل بیگلوں کو عباد کریں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی مرضی کو ہم اپنی زندگی میں ترجیح دیں اور جب خدا کی مرضی کو ہم پوری کریں گے تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بلکل بیسے ہی پیور ہو جیسے خداون خود پیور ہے اور خداون جو ہے ہم سے کبھی بھی دوگلاپن نہیں چاہتا اور کیونکہ اب اتنا ایڈوانس دوان آ گیا ہے پہلے وقتوں کی اگر بات کریں تو گھر بڑے ہوتے تھے اور دیوانے چھوٹی ہوتی تھی یا دروازے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک ایسا زمان تھا کہ پھر بھی فیملی میں جو ہے وہ پیار محبت ہوتا تھا یونیٹی ہوتی تھی ماں باپ کی فرما برداری ہوتی تھی ماں باپ نے ایک بار بچوں کو جو ہے ٹیچ کر دیا کہ بیٹا تو اسی اوس بوے وڑنا ہے کہ اوس بوے نہیں وڑنا تو بچوں نے اسی دروازے جانا تھا جدر ان کے ماں باپ نے کہا جانا ہے اور جدر انہوں نے کہا نہیں جانا بچوں نے نہیں جانا ہوتا تھا بچے بڑے بھی ہو جاتے تھے تو اپنی ماں باپ کی تربیت کو جو ہے یاد رکھتے تھے لیکن اب کا دور اتنا ایڈوانس دور آ گیا کہ ماں باپ جو ہے سامنے ہاتھ بھی کئی بار جوڑ دیں کہ بچہ غلط راستے پر نہیں جانا اور بچے کہتے ہیں لو جی کیوں نہیں جانا ہماری اپنی مرضی ہماری اپنی لائف ہے تو یہ جو ہے اپنا فرمانی کا دور آ گیا ہے جب بچے اٹھ کر خود اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ میری بھی لائف ہے میرا بھی کوئی رائٹس ہے تو اپنے رائٹس ہے غلط قسم کے راستوں پر چلنے کے لیے اب کے دور میں بچے اٹھ کر خود اپنے ماں باپ سے لڑتے اور غلط راستوں پر جانے کی جو ہے وہ فرمائش کرتے ہیں اور عام ہمارے جیسے کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کی تو حالت ہی بری ہوتی ہے کیونکہ یہاں کی حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ بچے کو کسی چیز کے لیے فورس نہیں کر سکتے اس کی اپنی لائف ہے وہ اپنی مرضی سے گزارے گا تو یاد رکھیں یہ جو اپنی مرضی بچے کی جب اس کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہاں تو پہلے ہی شیطان کسی چکر میں ہے کہ اس نے انسان کو جو ہے وہ خدا کے پاس نہیں جانے دینا تو جو لوگ اپنے بچوں کو اپنی مرضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ان کے بچے پھر خدا سے دور ہی رہتے ہیں وہ خدا کے پاس نہیں آسکتے تو میرے عزیزو کہنا تو یہ بات کئی بار لوگوں کو بیستی کی بات لگتی ہے اور کئی لوگ اس بات کو فخر سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے تو انڈیپینڈنٹ ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں وہ خود اپنی مرضی کرنا جانتے ہیں ان کو پتا ہے انہوں نے کیسے راستے اپنے لیے چننے ہیں لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو اولاد جو ہے وہ ہمیشہ مہاباپ کو خدا کی طرف سے ملتی ہے اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ خداون کی طرف سے مراز ہے مراز کا مطلب کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر اور آپ کا یہ فرض ہے خداون نے جب آپ کو اولاد دی ہے تو خداون آپ سے حساب بھی لے گا کہ اس اولاد کو تو نے کس راستے پر چلایا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں خداون کے کلام میں سے خداون جو ہے ایسے مہاباپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا جو خود بھی غلط راستے پر چلتے اور اپنے بچوں کو بھی غلط راستے پر چلاتے ہیں اسی بات پر بحث ہو گئی میں نے کہا کہ مائے جو ہے وہ غلط کرتی ہیں اپنے بچوں کو جب جھوٹ بولنا سکھاتی ہیں ان کے سامنے خود بھی جھوٹ بولتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں جی کہہ دے انہوں کے میں ستی ہیں تو وہ کہتی ہیں نہیں جی ماں جیسی بھی ہو کبھی بھی اپنے بچے کو غلط تربیت نہیں کرتی تو عام طور پر جو ہے ماں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم اپنے بچے کو جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہاں سے بچہ جو ہے وہ جھوٹ کو پریکٹس کر لیتا ہے اور پھر جب ماں اپنے بچوں کے سامنے چوریاں کرتی ہیں چھپ چھپ کے کوئی کام کرتی ہیں تو یہ ساری ماں اپنے مو سے نہیں اس کو کہہ رہی کہ تو بھی یہ چوری کرنا لیکن جب ماں اپنے بچے کے سامنے خود جھوٹ بول رہی ہے خود چوری کر رہی ہے تو یقیناً اس کا بچہ بھی وہی کرے گا جو وہ ماں کو کرتا دیکھ رہا ہے تو یہ اتنے سینسٹیف ٹاپک ہے جس پہ ہمارے بڑے بزرگ بہت سارے ایسے ہیں جو اس پر سننا بات پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے وہ جھوٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے دگا بازی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور یقیناً جو جھوٹ اور دگا بازی کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہ اس پر بات کرنا یا بات سننا بھی نہیں پسند کرتا لیکن میرے عزیزو خداون کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی ہے اگر نہیں دیں گے تو گناہ میں مریں گے فائدہ انسان پیدا ہوا گناہ میں پیدا ہوا گناہ میں مر گیا جہنم میں چلا گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں یسو مسیح جو ہے میرے اور آپ کے نجات کے لیے آ چکا اس نے خون بہایا اس نے کفارہ دیا تاکہ میں اور آپ جہنم میں جا کر جو ہے آگ میں نہ جلے جہنم کی موت مجھے اور آپ کو نصیب نہ ہو یسو اسی لیے آیا لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہتی ہوں کہ وہ ماں باپ جو خود بھی گناہ کرتے اور اپنے بچوں کو گناہ سے نہیں روکتے وہ خود بھی جہنم کے وارث اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کا وارث بناتے ہیں اور آپ یاد رکھیں میرا اپنا ایکسپیڈینس ہے میرا چھوٹا بیٹا ہے تین سال کا اس کو ذرا سی چھوٹ آ جائے تو میں نہیں برداشت کر سکتی مجھ سے سہا نہیں جاتا کہ میرے بیٹے کو کوئی درد ہے یا تکلیف ہے کچھ بھی ہو فوراں میں اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو جتنا میں جلدی سے پٹا فٹ اپنے بیٹے کو جو ہسپیٹل لے کے باگ جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو ماں باپ جو اپنے بچوں کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے لیکن جب بات جہنم میں جلنے کی آتی ہے تو اس بات کو لوگ اتنا لائٹ لیتے ہیں نارمل لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کوجھ نہیں ہندہ ویکھی جائے گی یاد رکھے وہ ویکھی نہیں جائے گی وہ پھر سینی پڑے گی پھر انسان چاہے یا نہ چاہے جہنم میں ایک بار چلا گیا تو وہ دکھ اور وہ تکلیف وہ جو عذیت ہوگی وہ سینی پڑے گی خدا کی عدالت سے جو ہے کوئی نہیں بچ سکتا آج دنیا کی عدالت سے تو لوگ رشوت دے کے بچ جاتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں جی چلو پیسہ یوز کر لیا رشوت دے دی جج کو بھی رشوت دی جاتی ہے اور اپنا گناہ جو ہے وہ بخشوا لیا جاتا ہے لیکن یاد رکھے خدا کی عدالت میں نہ کوئی رشوت نہیں چلے گی خدا کے فرشتے نے ایک ہی بار درانتی ڈالنی اور سب تن اتارہ ہو جانا ہے سب ہلاک ہو جائیں گے تو میرے عزیزو اس نالج کو اکٹھا کرنے کا جو ہے ہمارا مطلب یہی ہے یہ وقت خداون کے کلام کو پڑھنے کا سننے کا سیکھنے کا ایک ہی موقع ہے اور ہماری اس کی خاص وجہ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسو کی آمد کے لیے تیار کر سکیں اور یسو کی آمد کے لیے میں اور آپ تب ہی تیار ہوتے ہیں جب اس کے کلام کو ہم سیریس ہو کے پڑھتے اور اپنی زندگی پر سیریس لی اپلائے کرتے ہیں انسان اتنا سینسٹیو ہے آج کے دور کا پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ ہو امیر ہو یا غریب ہو کسی کے دو الفاظ بولنے سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے مکمل طور پر آج کسی سے انچی آواز میں بات کر لو تو وہ کہتا ہے جی میری انسٹ ہو گئی ہے اس کی حمد کیسے ہوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں تو انسان اتنا سینسٹیو ہے لیکن جہاں خدا کا کلام جو ہے ہمیں ہمیشہ کی عذیت سے اگاہ کرتا ہے بتاتا ہے کہ برے کام چھوڑ دو ورنہ یہ انجام ہوگا تو انسان ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا لینا بھی نہیں چاہتا اور اپنے اوپر اپلائے تو انسان بلکل نہیں کرنا چاہتا بہت بہت کم لوگ ہیں جو خداون کے کلام کو سیریس لے کر اور اپنی زندگیوں پر اپلائے کرتے ہیں ورنہ زیادہ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں جی اسی یسودی لائڈلی کو آما جو مرضی کریے مافی ہو چکی ہے یاد رکھیں جو مافی ہو گئی اس کا فائدہ آپ کو تب ہے جب آپ اسی کی مرضی پر چلو گے جس نے آپ کے لیے مافی کا علام کیا اور اس کی مرضی پر چلنے کے لیے میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو ہمیں پیور ہونا ہے اپنے دل کو اپنی زندگیوں کو اپنی زبان کو اپنے کردار کو ہر چیز کو جو ہے وہ پیور کرنا ہے اور جب ہم خداون یسو کی طرح پیور رہیں گے خداون کو ہم پسند ہوں گے اور جو خداون کو پسند ہوں گے ہم نے دیکھا جب یسو نے اپنی درانتی پہلی ڈالی تو اس نے اپنے مقدس لوگوں کو چن لیا تو یقینا یسو کی درانتی تو اس دور میں ڈالی جائے گی جب مسیح کی کلیسیا آلڑی آسمان پر جا چکی ہوگی تو وہ تو گریٹ ٹریبولیشن کا دور ہوگا لیکن میں اور آپ یہ تو بات جانتے ہیں کہ ریپچر کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے اور یسو مسیح جب بادنوں پر آئے گا ہمیں لینے کے لیے تو اس کے ساتھ جو ہے ہوا میں اڑائے وہی لوگ جائیں گے جو پیور ہوں گے جو پیورٹی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہوں گے تو میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو یسو مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے اور اس بات کو ہر روز ذکر کرنا بھلے انسان کہے جی روز یہی باتیں روز یہی باتیں کہنے کو سننے کو ملتی ہیں ہاں جی روز یہی باتیں کہنے اور سننے کو ملنے کے بعد جو ہے نا انسان اس نتیجے پر ضرور پہنچ سکتا ہے کہ واقعی وہ یسو کی آمد کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکے اور وہ جو سال میں ایک بار ان باتوں کو سنتے اور سالہ سال جو ہے گناہ کو پریکٹس کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے اسی لئے ان باتوں کو روز پڑھنا سننا سیکھنا ان کو روز دھورانا اور ہر روز اپنی پر زندگی پر اپلائے کرنا جو ہے وہ ضروری ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کیونکہ انسان کمزور ہے انسان نہ چاہ کر بھی غلطی کر دیتا ہے اور جب ہم ہر روز ان باتوں کو دھراتے رہیں گے تو پھر ہم مضبوط ہوتے رہیں گے پھر ہم ثابت قدم ہو سکیں گے ثابت قدم ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہم انہی سیم باتوں کو ہر روز دھورائیں ہر روز یاد رکھیں اور خداون کی وفاداری میں چلتے رہیں سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکہ دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریپیسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کے حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے ہلیلویہ ہلیلویہ پیال سے بھرے زندہ اسمانی باپ میں تیرے پیالے بیٹے اپنے خداون یہ سمسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی آج کے اس وقت کے لئے جو تُنہیں ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکے خداون اس وقت میں جتنے لوگ آندائے ہیں تو ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ میں لے خداون تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں کسرت سے برکت کو انڈیل تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے پائے اسی طرح اے باپ اسمانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستے لکھی ہیں یا وٹس ایپ پہ ہمیں اپنی درخواستے بیجی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے خصوصاً وہ لوگ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی خداون شفاہ کا کام کر تاکہ وہ آزاد ہو سکیں زندگی پائیں اور تیری حضوری میں تیری شکر گزاری کھنے تیرے نام کی گواہی دے سکیں جو بہنیں بے اولاد ہیں خداون تو ان پر رحم کر ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں اے باپ اسمانی میں تیر تمام قادموں کو مقدسین کو پاکھلی سیاؤں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ ملے اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے تو سب کو کسرت سے استعمال کر خداون مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دا وے آف ہیمن فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت خدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کو بہت برک کر دیں میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے نہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر ہم The Way of Heaven فیس بک پیج پر ملیں گے پاکستان کے صبح آٹھ بجے انڈیا کے صبح ساڑھے آٹھ بجے اور کینیڈا ٹرانٹو ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے اور دیکھیں گے کہ خداون کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے پندر میں باب میں کیا لکھا ہے خداون آپ سب کو برک کر دیں آمین